ہم بنا رہے ہیں آج ورت کا کچھ کھانا استعمال کریں گے ہم راج گریہ کا آٹا اس کے ساتھ ملائیں گے کچھا کھیلا اور بنائیں گے فرالی ٹریٹ سب سے پہلے ایک بول کے اندر ہم لیں گے اوبال کے رکھا ہوا کچھا کھیلا تو قریب دو کھیلے اور یہ دیکھئے اس کے اندر اس میں اب ہم ملائیں گے تھوڑا سا سیندہ نمک سواد کے لیے ہلکا سا کالا نمک بھی کیا بات ہے اس کے بعد اس میں ہم ڈالیں گے بھونا ہوا زیرہ پاوڈر ملائیں گے اس کے بعد اس کے اندر پسی ہوئی مومفلی یعنی کی گراؤنٹ چھلکے کے ساتھ ورت کا کھانا ہے تو اب جائے گا اس میں راج گریہ کا آٹا بیری امپورٹنٹ فلاور تھوڑا سا ہیوی ہوتا ہے لیکن جب اس طرح کے جو پریپریشنز میں استعمال ہوتا ہے اس ریلی نائس ملاتے ہیں اب یہاں پر اس میں آپ چاہیں تو تھوڑا سا جو ہے کالی مرچ کوٹی ہوئی یہ ملا سکتے ہیں ایک چھوٹا ہی چھوٹا چمچ بہت تھوڑا سا اس کو فلیور دینے کے لیے اگر ہم یہاں پر استعمال کرنا چاہیں تو یہ بھی ہم استعمال کر سکتے ہیں میس بیسکلی کچھ نہیں ہے جو نٹمک ہوتا ہے اس کے اوپر کا کور ہوتا ہے اسے کرتے ہیں ایک دم باریک چاپ یہ ہو گیا چاپ تو یہ میس سیدھا ہے اس مشرن کے اندر آپ اس کو ملا لیتے ہیں نمک اس میں ہے آپ اس میں ڈالتے ہیں تھوڑا سا پانی یہاں پر آپ چاہیں تو تھوڑا سا چھاس اس کا استعمال کر سکتے ہیں بہت زیادہ نہیں تھوڑا سا ڈالیں گے تاکہ بائنڈنگ آ جائے ساتھ ہی ساتھ ہم کیا کریں گے ایک پان جو اسے گرم کر لیتے ہیں ہیوی بوڈم تباہ استعمال کریں اس طرح کی ٹریٹ یعنی کی اس طرح کی پیٹی اس کٹلیٹ کباب جس نام سے بھی آپ بھائیں اس کو بلانا چاہے پان یہاں پہ گرم ہے آگے بڑھتے ہیں اس کو شیپ دے کے سیکھتے ہیں شیپ دینے کے لیے ہاتھوں میں یا تو تھوڑا سا تیل یا پھر ہلکا سا گھی لگاتے ہیں تو میں لگاؤں گا دیسی گھی اور ساتھ میں ہی پین میں بھی ڈال دوں گا ایک چمچ گھی دیری دیری یہ ملٹ ہوگا گھی ہاتھوں میں اس طرح ملا جائے گا تاکہ جو کچھا کھیلا ہے راج گرا ہے اس کے ڈو کو یا اس کے مکچر کو ایک بہت اچھا سم شیپ دے سکیں اس کے بعد مشرن کا جتنا بڑا گولہ آپ بنانا چاہتے ہیں اتنا بڑا بنائیں یہ کیا ہم نے اس کو پریس اور گرما گرم گھی میں تو یہ گئی ہماری فرالی ٹریٹ جو ہے پکنے کے لیے اب دھیرے دھیرے اس کو پکائیں گے آئیے ایک چھوٹا سا بول اور لیتے اور اس بول کے اندر ہم لیں گے مومفلی اسی ہوئی مومفلی کے یہاں استعمال ہو رہا ہے اس کے اندر ہم ڈالیں گے کالا نمک سواد کے لیے ساتھ میں ہی ہم ڈالیں گے اس میں روستیڈ جیرہ پاوڈر ایک گرین چلی جو ہے یہاں بھون لیتے ہیں گھی کے اندر ہی گرین چلی بھون کے تیار اب اس کو کرما گرم جو ہے چاپ کر لیں گے کاٹ لیں گے چلو جی ایک دم بارک یہ ہوئی گرین چلی تیار یہاں پر ہمارے پاس ہے مومفلی اس کے اندر ہم نے ڈالے کوئی سپائسیز اور نمک اس کے اندر کیا ڈالیں گے لاس میں وہ میں دکھاؤں گا پہلے ہمارے جو یہ فراری ٹریٹ ہے ان کو تیار کر لیتے ہیں تو ہمارے یہاں پر جو فراری ٹریٹ ہے وہ تو پک کے تیار ہو چکے ہیں پریزنٹیشن کے لیے کیا کرنا ہے ایک پلیٹ لیں گے اس کے اندر ہم لیں گے تھوڑا سا ناریل کا تیل قریب دو سے تین چھوٹے چمبچ اس کے اندر اچھے سی فلیور جو ہے ڈیولیپ ہونا چالوں ہو جائے ہم ڈالیں گے تھوڑا سا میس اور یہ لیجئے تیار ہیں ہمارے فراری ٹریٹ اب کیا کرنا ہے آپ نے دیکھنا ہے اس کا ایک پیارا سا چھوٹا سا ریکیاب فراری ٹریٹ بنانے کے لیے چٹنی بنانے کے لیے ایک بول میں دو سے تین چھوٹے چمچ مونگ فلی کا پاوٹر سواد انوصار کالا نمک اور ایک چھوٹکی روسٹڈ جیرہ پاوٹر ڈال کر مکس کریں اور پین میں دو ہری مرچ کو گھی میں فراری کر کے باری کاٹ لیں اور مونگ فلی میں ملا لیں فراری ٹریٹ کے گولڈن ہو جانے پر اسے ایک پلیٹ میں نکالیں اور سیم پان میں دو سے تین چھوٹے چمچ ناریل کا تیل گرم کریں چار چھوٹی ٹکڑے جاویتری ڈال کر فرائے کریں اور اویل کو مونگ فلی مکسچر میں ملا دیں فراری ٹریٹ کو مونگ فلی کی چٹنی کی ساتھ سرک کریں آپ کی فراری ٹریٹ تیار ہے